موسیقی 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 آئیں گے تو یہ بھارت کا آخری سال ہے یعنی سیکلر پر سیکلرزم پر فاتحہ پڑھنے کا یہ آخری سال ہے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ چہرہ بھی یہی دکھانا ہے کیونکہ اگر سیکلر چہرہ نہیں دکھائیں گے تو پوری دنیا میں رسوہ ہوں گے زلیل ہوں گے ہر طرف سے آوازیں بلند ہوں گی کہا جائے گا کہ آپ تو صحیح معنیوں میں بہت ہی تنگ نظر نکلیں یعنی صحیح معنیوں میں رجت پسندی تو آپ کے اندر موجود ہے اس لیے مودی سرکار نے ایک ڈراما رچا ایک کھیل کھیلا ایک تھیٹر لگایا اور تھیٹر کا کردار تھا سونو نگم اس سے ٹوئیٹ کروایا ٹوئیٹ کروانے کے بعد پورے ملک میں بحث شروع ہو گئی کہ ازان لاؤڈ سپیکر بھجن گردوارے چرچ مندر سب کی آوازوں کو لے کر مختلف لوگ باتیں کرنا لے گے کہ لاؤڈ سپیکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں تو بھجن بھی ہوتے ہیں گردوارے میں بھی ذکر ہوتا ہے چرچ کی بیلز بھی بچتی ہیں تو پھر سنو نگم کو ازان کی آواز سے کیوں چڑے یعنی یہ بتانا کتنا سیکیولر ہے بھارت کتنی آزادی ہے مسلمانوں کو بات کرنے کے لیے اسی طرح مخالفت کی بھی مہین چلائے گئی کہ کتنا دوسری رائے کو جذب کرنے والا ہے بھارت ارے آپ اتنے ہی جذب کرنے والے ہیں تو گائے کھانے دے نا اگر ہے حالانکہ آپ خود ہی القبیر کے نام سے بیف سپلائی کرتے ہیں پوری دنیا میں سارے برہمن ہیں جو بیف سپلائی کرتے ہیں تو ہمیں گائے کا گوشت کھانے دیں اگر آپ اتنی اچھے ہیں تو برہنہ کر کے برہنہ کر کے ان خواتین کو جن کی میں ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ انہوں نے اونچی ذات کے ہندوں کی باڑی میں سے پانی پی لیا تھا اور اس بنیاد پر ان کو برہنہ کیا گیا اور برہنہ کر کے اسی نچلی ذات کے ہندوں کی باڑی میں پھیکا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا اگر آپ اتنے ہی سیکلر سیکلرزم کے دعوے دار ہیں تو ٹیملز کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ سکھوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کی آواز کو سنیں مسلمانوں کے ساتھ تو خیر آپ نے برے سلوک کی انتہا کر دی ہے پانچ پانچ لاکھ روپے دے کر آپ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی چھوڑ دیں اور اپنا دین بدل دیں اور شدی ہونے کی آپ مہم چلائے ہوئے ہیں آر ایس ایس کے لوگ راشتیا سویم سیوک سنگ اور بجرنگ دل کے رام رام کے نعرے لگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھارت سیکلر ہے میں سب سے پہلے آپ کو سونو نگم کا وہ ٹویٹ دکھاتا ہوں اور وہ ویڈیو جو انہوں نے ٹویٹر پر ڈالی ہے کہ دوبارہ سے انہوں نے یہ جنگ شروع کیے لیکن یہ کسی کے کہنے پر ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اس لیے بالکل جذباتی نہ ہوں کیونکہ آپ کا جذباتی ہونا اس جنگ کو ہوا دے گا آپ کا جذباتی ہونا مودی کی سازش کو ناکام نہیں بنائے گا بلکہ کامیاب بنا دے گا اور میں آپ کو آخر میں مودی کی جب ایک ویڈیو دکھاؤں گا تب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سارا کھیل رچا کس نے ہے تو پہلے ذرا سونو نگم آپ کا تویٹ دیکھتے ہیں سونو نگم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آزان کی آواز ان کے فلیٹ تک آ رہی ہے آزان کی آواز وہ سن سکتے ہیں لہٰذا بی بی سی کی رپورٹر جھوٹ بولتی ہے اور یہ لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے حالکہ اگر آپ بہت یہ گیلری میں آئے ہیں اس کے بعد یہ آزان کی آواز آ رہی ہے اگر آپ گیلری بند کر لیں آپ کا کمرہ اور آپ چونکہ گلوکار بھی ہیں میری تلات کے مطابق آپ کے کمرے ایک کمرہ تو ساؤنڈ پروف بھی آپ کا ہے تو یہ آواز اندر نہیں آ سکتی بلفرد اگر آ بھی رہی ہے تو یہ آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بی بی سی کی رپورٹر جھوٹی تھی اور یہ آزان کی آواز اندر سنائی دے رہی ہے لیکن اسد الدین اویسی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ خود سنیئے چاہلانی تکلیف چاہلانی تکلیف چاہلانی تکلیف چاہلانی تکلیف بتاؤ خود راز کے اندہ میں تکلیفوں کو زنگا کر کے مارا جا رہا تھا تو چاہلانی ہی میں علم پر پیدا نہیں ہوا اور میری بھولتے کی اطاع پر ان کو تکلیف ہوئی ہے سورج نکلنے سے پہلے منزل سے بھی آواز آتی ہے سورج نکلنے سے پہلے چند کے گھنٹے بجائے جاتی ہے تو سورج نکلنے سے پہلے آزان کی کیا آزان آتی گئے یہی دوستان ہے یہی دوستان کی گھنٹ ہے سمجھ تو رہے ہوں گے آپ کے ایک بہت بہترین کھیل کھیل رہا ہے مودی عجید کمار دول کے ساتھ مل کر اور دھنسامے کے ساتھ مل کر کے پوری توجہ اسی طرف ڈال دی جائے دھیان بٹا دیا جائے اور ہم نے جو کام کرنا ہے ہم وہ کام کر لیں اور یہ لوگ اسی میں لگے رہے ہیں کہ ازان لاؤڈ سپیکر مندر کی گھنٹیاں گردوارے میں مذہبی آوازیں اور گرجہ گھروں میں بیلز کی آوازیں تو اسی میں ان کو لگا دو پورے ہندوستان کو تاکہ ہم اپنا کام کر لیں اور دنیا کو بتا دیں دیکھیں جی یہ ہے بھارت یہ ہمارا مہان بھارت ہے لیکن مہان بھارت میں سونو نگم گفتگو کر رہے ہیں اور دوسری جانب سے جناب سید قادری صاحب جنہوں نے سونو نگم کا سر موڑنے والے کو اور ان کے گلے میں پھٹے ہوئے جوتوں کا ہار پہنانے والے کو دس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا دونوں کے درمیان کیا ڈیبیٹ ہوئی ہے اور سونو نگم کیا کہہ رہے ہیں سونو نگم نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں نے تو سر اپنا موڑا دیا ہے اور عالم نے سر موڑا ہے تو مجھے دس لاکھ روپے دے دی جائیں لیکن جناب سید قادری صاحب کا موقف کچھ اور ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے گا میرا سیمپل سا یہ کہنا تھا کہ ہم اس لئے تھوڑا سا آپس میں ایک کنسیڈریٹ نہیں ہو سکتے کہ پورے ورلڈ میں جو بڑی بڑی کنسیڈی سے وہاں ایسا نہیں ہوتا آپ امریکہ بننا چاہتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا آپ آسٹریلیا بننا چاہتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا میرا اپنی یہ ہے کہ چاہے وہ مندر ہو چاہے وہ گردوارہ ہو چاہے وہ مسجد ہو وہاں پر لاؤڈ سپیکر کوئی ریلیجرس نیسیٹی نہیں ہے کیونکہ لاؤڈ سپیکر کا عوشکہ ایڈیشن کی باد میں ہوا ہے تو یہ کوئی دھرم کا حصہ نہیں ہے کہ بہت صدیوں سے چلتی آرہے بات یہ ایک میرے ساتھ سے جب کسی مندر کے اوپر یا کسی مسجد کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا جاتا ہے تو یہ ایک سٹیٹ میں بولی جاتا ہے کہ میں دھو تم سب کو بدا رہا ہوں یہاں پر میرا ریلیجن کو چلتا ہے میرے ساتھ سے یہ گلدہ گردی ہے اور سونو نگم کو لے کر جو فتوہ جاری کیا تھا ایک مولوی نے اب مولوی کا کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں نہیں وہ نہیں کیا میرا کہنا یہ تھا آپ میرا بات کو غلط طریقے سے پریزنٹ نہ کریں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ہندو مسلم سی کسائی سب دھرم کے لوگ یہاں مل کے رہتے ہیں اگر کوئی شخص اگر کوئی انسان دھرم کو چوٹ پہنچائے چاہے کسی بھی دھرم کیوں نہ ہو ہندو مسلم سی کسائی کوئی بھی دھرم کیوں نہ ہو اگر کوئی بولے کہ مندیر کا گھنٹے سے اس کو دکت ہے کوئی بولے مسجد کا آزان سے اس کو دکت ہے کوئی بولے گا گرجہ یا گرودوار کا ریلیجیوس ایکٹیفیٹی سے ہمیں دکت ہے تو کیا ہر ہندوستانی ناستک بن جائے گا سونو نگم کا بات سن کے سب کیا ناستک ہو جائے گا تو لہٰذا سونو نگم اگر اس کو آزان سے تکلیف ہے تو یہ اس کا اوپینین ہے تو میں بھی سونو نگم اگر آزان کے خلاف بول سکتا ہے دھرم کے خلاف بول سکتا ہے تو میں بھی اپنا اوپینین سونو نگم کے خلاف بول رہا ہوں دیکھئے سونو نگم نے میرے بات کو مطابق پورا کام نہیں کیا میں نے تین بات کہا ایک بات کہ اس نے ہندوستان کے شان کے خلاف بات کیا ہے جہاں پر ہر دھرم کے لوگ مل کے رہتے ہیں انہوں نے ایک دھرم کو چھوٹ پہنچایا ہے تو ہم نے کہا کہ ایک بات ہے کہ اس کا سر کو ٹکلا کر کے جو وہ کر چکے ہیں دوسری بات ہے کہ ان کے گلے میں فٹیچر سے فٹیچر کوالٹی کا جھوٹا کا مالا کوئی برینڈڈ جھوٹا نہیں چلے گا ایک دم لوکل کوالٹی کا جھوٹا کا مالا ڈال کے تین نمبر اسے ہندوستان کے جتنے ایک سو ایک سو پچیس یا دیڑ سو یا دو سو جتنے بھی ہندوستان کے پاپولیشن ہے ہر گھر گھر میں جا کے چاہے اس کے لئے جتنا بھی دن لگے ہر گھر گھر میں جا کے اگر وہ مافی مانگے کہ وہ ہندوستان کے شان کے خلاف بات کیا ہے تو پھر ایسا کام جو کروائے گا یا پھر وہ خود کرے گا تو ایسا انسان کو میں اپنے طرف سے دس لاکھ روپیہ انام دوں گا مگر ابھی سونو نگم نے صرف بال کو تکلا کیا ہے ابھی تک اس نے میرا دو بات نہیں کیا ہے قاضی صاحب کہہ رہے تھے ابھی صرف تکلے ہوئے ہیں وہ اور پوری میری بات نہیں ہوئی ہے تکلے کا مطلب ہوتا ہے یعنی گنجب ہوئے ہیں وہ لیکن وہ ہو نہیں سکا اب وہ خود ہو گئے ہیں ممکن ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید انہیں دس لاکھ روپیہ کی ضرورت ہو لیکن قادری صاحب کا موقف یہ ہے جو آپ نے ملاحظہ فرمایا اب ایک طبقہ وہاں پر ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ بالی وڈ میں ٹرولنگ ہو رہی ہے یعنی وہ اس کو بالکل مذہبی بحث سے جدا کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بالی وڈ میں ٹرولنگ ہوتی ہے اور کچھ ہمارے ادکار ایسے ہیں کہ جو خبروں میں رہنا چاہتے ہیں اور خبروں میں رہنے کے لیے یعنی یہ سہجیتی حکمت حملی ہے تری پرانگڈ اسٹریٹیجی ہے مودی سرکار کی کہ ایک طرف اس کو فنو سقافت سے جوڑ دیا جائے حسد سے تعبیر کر دیا جائے اور یعنی یوں کہا جائے کہ کچھ حسد کرتے ہیں سونج نگم سے لوگ تو اس لیے ٹرولنگ ہو رہی ہے ایک طرف اس کو مذہبی بحث بنا دی جائے اور تیسی جانب اس کو سیکلر بھارت کا چہرہ بنا کر پیش کیا جائے بڑے پکے کھلا رہی ہیں یہ دیکھئے بولی ووڈ ٹرولنگ کی حوالے سے کیا کہا جا رہے ہیں بولی وڈ میں آئے دن کوئی نہ کوئی ٹرول ہوتا رہتا ہے پہلا نام آتا ہے سونو نگم کا جن کا ٹویٹ شروع ہوتا ہے ازان کے لاؤڈ سپیکر سے اور ختم ہوتا ہے ان کے بالوں کے منڈن پر لوگوں نے سوشل میڈیا پر انہیں اتنا ٹرول کیا کہ انہیں میڈیا کو صفائی دینی پڑی اور مولوی کے پتوے کا جواب دیتے ہوئے سونو نگم نے اپنا سرحی مڈھوا لیا دوسرا نام آتا ہے سولہ سال کی دنگلگل جائرہ وسیم کا جو اپنے فلم سے سب کی چہیتی بن گئی لیکن نفرت کے بیج بونے والوں نے اس ماسوم سی بچی کو بھی نہیں بکشا اور سوشل میڈیا پر اب شب کا پہاڑ کھڑا کر دیا دراصل جائرہ وسیم نے جمہو کشمیر کی مکھیہ منتری سے ملاقات کی تھی جس کے بعد الگاو وادی ان کے خلاف سوشل میڈیا پر پوشت کر اب شب کہنے لگے آخر میں اس بچی کو ہار ماننی پڑی اور چوبیس گھنٹے کے بھی تر جائرہ نے پوشت کر ماں پی مانگ لی تیسرا نام آتا ہے اپنے بہترین ابھینے سے فلموں کو سوپر ہٹ کروانے والے ایکٹر آمیر خان کا جب آمیر نے ایک ایونٹ کے دوران بتایا کہ ان کی پتنی کو لگتا ہے کہ کیا دیش کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے بس پھر کیا تھا انٹالرنس پر دیئے بیان پر لوگوں نے انہیں اتنا ٹرول کیا کہ ان کی فلموں کے خلاف کیمپین بھی چلا دیا یہ ریپورٹ بھی در حقیقت سیکولر بھارت کی اکاسی کرتی ہے کہ آمیر خان کے خلاف ظاہرہ ہندو انتہا پسند ہوئے سونہ نگم کے خلاف مولوی لفظ استعمال کیا ہے کہ مولوی ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے سائرہ کی خلاف یہ بھی وہ جمعہ کشمیر کا ایک خاص صفحہ ہے یعنی مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے اب یہ جب باتیں سب ہو رہی ہیں انہی کے درمیان انوپم کھیر بیچ میں سے نکل کر آ جاتے ہیں اور جے جے کار شروع کرتے ہیں سونہ نگم کی وہی انوپم کھیر جو پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اپنے کہیں بات کے مطابق سونہ نگم نے دو بجے اپنے باز منبالی ہے ظاہر تھا کہ سونو کے اس بولٹ سٹیپ کے بعد سوشل میڈیا پر ری ایکشن سانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایسا ہوا بھی سب سے پہلے ایکٹر انوپم کھیر نے سونو کے سٹیپ پر ٹویٹ کر کے ان کی ہمت کی داد دی انوپم ٹویٹے بندے میں ہے دم جے ہو سونو نگم آپ کو بتا دے کہ مائنورٹی یونائٹی کاؤنسل کے وائس پریزیڈن سید ساہ اتیف علی القادری نے سونو نگم کے سر کو مندوانے فٹے جھوٹے کی مالا پہنانے اور پورے دیش میں گھومانے والے کو دس لاکھ روپے کا انام دینے کا اعلان کیا تھا یہ خبر جیزے ہی سونو نگم تک پہنچی انہوں نے ٹویٹ کیا اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ آج تو پہر دو بجے عالم آئے گا اور میرا سر مندے گا اپنے دس لاکھ روپے تیار رکھو مال بھی اتنا ہی نہیں اپنے دوسرے ٹویٹ میں سونو نے لگے حال میڈیا کو بھی انویٹیشن دے دیا اور اپنے وعدے کے مطابق سونو نے ٹھیک دو بجے اپنا سر مند با لیا اسی ٹویٹ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ عالم آئے گا اور میرا سر مند دے گا یعنی یہ عالم ہیئر سٹائلسٹ ہے لوگ اس کو دوسرے معنوں میں لے گئے کیونکہ جب اس پہ ری ٹویٹس ہوئے اور لوگوں نے تفسری کیے تو یہی کہا کہ اب عالم آکر یعنی مولوی آکر ان کا سر مند دے گا لیکن ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے اور وہ یہ کہ جہاں پر سونو نگم کے اس عمل کی انوپم کھیر جیسے لوگ تعریف کر رہے ہیں وہی پر رام پال جیسے لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کا مزاق اڑا رہے ہیں ذرا ان کا مزاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ لیے دوستو لاؤڈ سپیکر کے کانٹروورسی کے بعد جب رات کو سونو نگم صاحب گھر پہ سوئے تو ان کے سپنے میں جی ہاں ان کے سپنے میں خود لاؤڈ سپیکر آیا سونو 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 میں ہوں لاؤڈ سپیکر گوش میں بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں کچھ پی کر ارے سونو بھئیہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے دنیا کے پہلے آپ سنگر ہوں گے پہلے گائک ہوں گے جن کو لاؤڈ سپیکر سے پرابلم ہے اب تو آپ ریکارڈنگ میں بھی نہیں جا پائیں گے کیونکہ ریکارڈنگ میں مائک ہوتا ہے اور گانا سنائی دیتا ہے لاؤڈ سپیکر سے تو آپ کو سپیکر تو پسند نہیں ہے اس کے بعد پرسو جو باپ کا پروگرام ہے کہاں پر بھی آپ گاہ نہیں پائیں گے کیونکہ چاروں طرف سے ادھر لاؤڈ سپیکر لگا ہے ادھر میلے میں لاؤڈ سپیکر لگا ہے ادھر میلے میں لاؤڈ سپیکر اور آپ کو لاؤڈ سپیکر سے پرابلم ہے تو آپ وہاں پر بھی سو نہیں کر پائیں گے لیکن اس کانٹروورسی سے آپ کو ایک فائدہ جرور ہوگا آپ راجنیتی جائن کر سکتے لیکن اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ گائک نائک اور ویدھائک بنکے لوگ سباہ میں جائیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا سپیکر سامنے سپیکر آپ کو برداشت نہیں ہوگا اور بازو بے ایم پی تری ہوں گے جو آپ کو برداشت نہیں کریں گے پھر آپ ویدھان سباہ میں نہیں جا پاؤ گے کیونکہ آپ نے پوری سباہ میں ایسا ویدھان دے دیا ارے بھائی بڑے بجرگو نے کہا ہے کہ سوچ سمجھ کے بولیے بولا ہوا شبد اور چلائے ہوا تیر واپس نہیں آتا ہے اس لئے بان اور جبان سمجھ کے چلائی ہے کہ آپ کو ایک نوکری ضرور ملے گی اور وہ بھی پولیس کی وہ بھی رات پھالی میں جب جگہ جگہ پہ یہ جگراتہ ہوتا ہے کووالی ہوتی ہے بجان ہوتا ہے اور بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگتے ہیں تو دس بجے ٹھیک رات کو بند کرنے کے لیے پولیس کی جیب جاتی ہے اب پولیس کی جیب نہیں جائے گی آپ کی جیب جائے گی اور لاؤڈ سپیکر بند کروائے گی بولو تیار ہے آپ ارے اتنے سوپڈ سپیکر ہو کے لاؤڈ سپیکر کے بارے میں ایسے بچار بھاکت جانوں بھاوناوں کو سمجھے اتنا سننا تھا کہ سنو جی جاگے تو ان کی بائیف نے کہا کیا ہوا کیا ہوا جی آپ اچانک سمجھ سے پہلے ایسا ڈسٹر ہو کے آپ کی اچانک نیم کی اوڑ جائی سمجھ سے پہلے اچانک ایسے میرے نیند روڑ گئی جنس پیکر صاحب لاؤڈ سپیکر لاؤڈ سپیکر کھا ہے مجھے تو کوئی سنا لی دیا اب تو سپنے میں بھی آ رہا ہے لاؤڈ سپیکر اچھا سیلا دیا تو نے میرے پیار کا لاؤڈ سپیکر مجھوں لیا تراؤ یار سیکلر ملک میں ہندوئزم کی باتیں مجھے پریشان کرتی ہیں سیکلر ملک میں ہندووں کی دھمکیاں مجھے تکلیف دیتی ہیں سونو نگم نے ازان پر بات کی مجھے درد ہوا یہ ساری باتیں کی ہیں سیف علی خان نے سیف علی خان نے انڈین ایکسپریس کے پروگرام کو آج ہی انٹریویو دیا ہے اور یہ ابھی ریکارڈ ہوا ہے اور بہت جلد یہ نشر کیا جائے گا اس میں سیف علی خان نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے تاریخ فتح پر بھی تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے بچے کے نام پر بھی یہاں پر ایک مزاق بنا دیا گیا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بچے کا کیا نام رکھیں ہم نے تیمور نام رکھا تو تاریخ فتح نام یہ ایک شخص نے ہمارے بچے کو تیمور لنگ سے تعبیر کیا یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ نام رکھیں لیکن اس ملک میں اب ہندوئزم کی باتیں میرا بھارت اب سیکلر نہیں رہا ہے لیکن محمد نسیم نے کیا جواب دیا یہ میں آپ کو وقفے کے بعد بتاؤں گا اور جب میں وقفے کے بعد آؤں گا ہندوئوں کی باڑی میں پھیکا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا اگر آپ اتنی ہی سیکلر سیکلرزم کی دعوے دار ہیں تو ٹیملز کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ سکھوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کی آواز کو سنیں مسلمانوں کے ساتھ تو خیر آپ نے برے سلوک کی انتہا کر دی ہے پانچ پانچ لاکھ روپے دے کر آپ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چھوڑ دیں اور اپنا دین بدل دیں اور شدی ہونے کی آپ مہم چلائے ہوئے ہیں رس ایس کے لوگ راشتیا سوئم سیوک سنگ اور بجرنگدل کے رام رام کے نعرے لگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھارت سیکیولر ہے میں سب سے پہلے آپ کو سونو نگم کا وہ ٹوئیٹ دکھاتا ہوں اور وہ ویڈیو جو انہوں نے ٹوئیٹر پر ڈالی ہے کہ دوبارہ سے انہوں نے یہ جنگ شروع کیا لیکن یہ کسی کے کہنے پر ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اس لیے بالکل جذباتی نہ ہوں کیونکہ آپ کا جذباتی ہونا اس جنگ کو ہوا دے گا آپ کا جذباتی ہونا مودی کی سازش کو ناکام نہیں بناے گا بلکہ کامیاب بنا دے گا اور میں آپ کو آخر میں مودی کی جب ایک ویڈیو دکھاؤں گا تب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سارا کھیل رچا کس نے ہے تو پہلے ذرا سونو نگم کا ٹوئیٹ دیکھتے ہیں موجود ہے اس لیے مودی سرکار نے ایک ڈراما رچا ایک کھیل کھیلا ایک تھیٹر لگایا اور تھیٹر کا کردار تھا سونو نگم اس سے ٹوئیٹ کروایا ٹوئیٹ کروانے کے بعد پورے ملک میں بحث شروع ہو گئی کہ ازان لاؤڈ سپیکر بھجن گردوارے چرچ مندر سب کی آوازوں کو لے کر مختلف لوگ باتیں کرنے لے گئے کہ لاؤڈ سپیکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں تو بھجن بھی ہوتے ہیں گردوارے میں بھی ذکر ہوتا ہے چرچ کی بیلز بھی بچتی ہیں تو پھر سنو نگم کو ازان کی آواز سے کیوں چڑھے یعنی یہ بتانا کتنا سیکیولر ہے بھارت کتنی آزادی ہے مسلمانوں کو بات کرنے کے لیے اسی طرح مخالفت کی بھی مہین چلائے گئی کہ کتنا دوسری رائے کو جذب کرنے والا ہے بھارت ارے آپ اتنے ہی جذب کرنے والے ہیں تو گائے کھانے دینا اگر ہے حالانکہ آپ خود ہی القبیر کے نام سے بیف سپلائے کرتے ہیں پوری دنیا میں سارے برہمن ہیں جو بیف سپلائے کرتے ہیں تو ہمیں گائے کا گوشت کھانے دیں اگر آپ اتنی اچھے ہیں تو برہنہ کر کے برہنہ کر کے ان خواتین کو جن کی میں ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ انہوں نے اونچی ذات کے ہندووں کی باڑی میں سے پانی پی لیا تھا اور اس بنیاد پر ان کو برہنہ کیا گیا اور برہنہ کر کے اسی نچلی ذات کا سر مونڈنے آ رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عالم ان کے ہیئر سٹائلسٹ کا نام ہے اور یہ وہ عالم نہیں ہے جس عالم نے سر مونڈنے کا کہا تھا تو انہوں نے یہاں پر بھی ڈسچیکٹ کیا ہے اور یہ بتایا کہ کوئی عالم سر مونڈنے آ رہا ہے عالم ان کا ہیئر سٹائلسٹ ہے اس کا نام ہے عالم کیا کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک سازش یہ ہے کہ بھارت میں گو رکشک کو سامنے رکھتے ہوئے اور عادت یا نات کے آنے کے بعد جو انتہاب پسندی میں اضافہ ہوا ہے اور اس پر اس وقت سب ہی نالہ ہیں سب پریشانے کیونکہ سیکلر بھارت قریباً تم توڑ چکا ہے اور اگر آپ اسے زندہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اب سیکلر بھارت زندہ ہو سکتا ہے کیونکہ آنے والا انتخاب بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ بھارت یا جنتہ پارٹی کی گود میں ہی گرے گا اور عادت یا نات یوگی عادت یا نات جیسے لوگ ابھی مزید اُبھر کر سامنے آئیں گے تو یہ بھارت کا آخری سال ہے یعنی سیکلر پر سیکلرزم پر فاتحہ پڑنے کا یہ آخری سال ہے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ چہرہ بھی یہی دکھانا ہے کیونکہ اگر سیکلر چہرہ نہیں دکھائیں گے تو پوری دنیا میں رسوہ ہوں گے زلین ہوں گے ہر طرف سے آوازیں بلند ہوں گی کہا جائے گا کہ آپ تو صحیح معنوں میں بہت ہی تنگ نظر نکلیں یعنی صحیح معنوں میں رجت پسندی تو آپ کے اندر سولو لگم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آزان کی آواز ان کے فلیٹ تک آ رہی ہے آزان کی آواز وہ سن سکتے ہیں لہٰذا بی بی سی کی رپورٹر جھوٹ بولتی ہے اور یہ لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے حالکہ اگر آپ بہت یہ گیلری میں آئے ہیں اس کے بعد یہ آزان کی آواز آ رہی ہے اگر آپ گیلری بند کر لیں آپ کا کمرہ اور آپ چونکہ گلوکار بھی ہیں میری تلات کے مطابق آپ کے کمرے ایک کمرہ تو ساؤنڈ پروف بھی آپ کا ہے تو یہ آواز اندر نہیں آ سکتی بالفرد اگر آ بھی رہی ہے تو یہ آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بی بی سی کی رپورٹر جھوٹی تھی اور یہ آزان کی آواز اندر سنائی دے رہی ہے لیکن اسد الدین اویسی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ خود سنیئے سورت نکلنے سے پہلے مندر خوشحام دے ناظرین محترم سونو نگم کتے کی وہ دم ثابت ہو چکے ہیں جو اگر برسوں کسی پائپ میں بھی بند کر کے رکھ دی جائے تب بھی وہ سیدھی نہیں ہو سکتی سونو نگم کو غصہ ہے بی بی سی بی بی سی کی ایک رپورٹر ہیں وہ انہوں نے ایک رپورٹ بی بی سی ڈاٹ کام پر ظاہرے کے انہوں نے پوسٹ کی تھی اور رپورٹ پوسٹ کی تھی انہوں نے بتایا تھا اور ویڈیو رپورٹ تھی وہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں قریباً تین بجے رات سے صبح کے آٹھ بجے تک سونو نگم کے فلیٹ یا گھر کے باہر بیٹھی رہی وہ خاتون رپورٹر ہیں کہ مجھے کہیں سے ازان کی آواز سنائی دیں مجھے پتہ چلا کہ وہاں تو ازان کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی ہے لہٰذا سونو نگم نے یہ پبلیسٹی سٹنٹ تھا ان کا اور ایک ٹوئٹ کے ذریعے انہوں نے یہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اب سونو نگم اس پر ہو گئے نراز ظاہرے کے نراز ہونا ان کا بنتا بھی ہے کیونکہ یہ ایک بڑی گہری چال ہے اور گہری سازش ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا سونو نگم نے اپنے طور پر یہ نہ ٹوئٹ کیا تھا نہ سر منڈ آئے ہیں عالم ان کا ہیئر سٹائلسٹ ہے اس کا نام ہے عالم کیا کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک سازش یہ ہے کہ بھارت میں گو رکشک کو سامنے رکھتے ہوئے اور عادت نات کے آنے کے بعد جو انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے اور اس پر اس وقت سب ہی نالہ ہیں سب پریشانے کیونکہ سیکلر بھارت قریباً تم توڑ چکا ہے اور اگر آپ اسے زندہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اب سیکلر بھارت زندہ ہو سکتا ہے کیونکہ آنے والا انتخاب بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ بھارت یا جنتہ پارٹی کی گود میں ہی گرے گا اور عادت نات یوگی عادت نات جیسے لوگ ابھی مزید اُبھر کر سامنے آئیں گے تو یہ بھارت کا آخری سال ہے یعنی سیکلر پر سیکلرزم پر فاتحہ پڑنے کا یہ آخری سال ہے گردوارے میں بھی ذکر ہوتا ہے چرچ کی بیلز بھی بچتی ہیں تو پھر سن نگم کو آزان کی آواز سے کیوں چڑے یعنی یہ بتانا کتنا سیکلر ہے بھارت کتنی آزادی ہے مسلمانوں کو بات کرنے کے لئے اسی طرح مخالفت کی بھی مہین چلائے گئی کہ کتنا دوسری رائے کو جذب کرنے والا ہے بھارت ارے آپ اتنے ہی جذب کرنے والے ہیں تو گائے کھانے دے نا اگر ہے حالانکہ آپ خود ہی القبیر کے نام سے بیف سپلائے کرتے ہیں پوری دنیا میں سارے برہمن ہیں جو بیف سپلائی کرتے ہیں تو ہمیں گائے کا گوشت کھانے دیں اگر آپ اتنی اچھے ہیں تو برہنہ کر کے برہنہ کر کے ان خواتین کو جن کی میں ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ انہوں نے اونچی ذات کے ہندووں کی باڑی میں سے پانی پی لیا تھا اور اس بنیاد خوش حامدے ناظرین محترم سونو نگم کتے کی وہ دم ثابت ہو چکے ہیں جو اگر برسوں کسی پائپ میں بھی بند کر کے رکھ دی جائے تب بھی وہ سیدھی نہیں ہو سکتی سونو نگم کو غصہ ہے بی بی سی بی بی سی کی ایک رپورٹر ہیں انہوں نے ایک رپورٹ بی بی سی ڈاٹ کام پر ظاہرے کے انہوں نے پوسٹ کی تھی اور رپورٹ پوسٹ کی تھی انہوں نے بتایا تھا اور ویڈیو رپورٹ تھی وہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں قریباً تین بجے رات سے صبح کے آٹھ بجے تک سونو نگم کے فلیٹ یا گھر کے باہر بیٹھی رہی وہ خاتون رپورٹر ہیں کہ مجھے کہیں سے آزان کی آواز سنائی دیں مجھے پتہ جلا کہ وہاں تو آزان کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی ہے لہٰذا سونو نگم نے یہ پبلیسٹی سٹنٹ تھا ان کا اور ایک ٹوئٹ کے ذریعے انہوں نے یہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اب سونو نگم اس پر ہو گئے نراز رہے کہ نراز ہونا ان کا بنتہ بھی ہے کیونکہ یہ ایک بڑی گہری چال ہے اور گہری سادش ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا سونو نگم نے اپنے طور پر یہ نہ ٹوئٹ کیا تھا نہ سر مونڈ آئے ہیں جو سر مونڈ آیا ہے وہ انہوں نے لکھا بھی تھا کہ ایک عالم میرا سر مونڈ نے آ رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عالم ان کے ہیر سٹائلسٹ کا نام ہے اور یہ وہ عالم نہیں ہے جس عالم نے سر مونڈنے کا کہا تھا تو انہوں نے یہاں پر بھی ڈسچیکٹ کیا ہے اور یہ بتایا کہ کوئی عالم تو اب مسئلہ یہ تھا کہ چہرہ بھی یہی دکھانا ہے کیونکہ اگر سیکلر چہرہ نہیں دکھائیں گے تو پوری دنیا میں رسوہ ہوں گے زلیل ہوں گے ہر طرف سے آوازیں بلند ہوں گی کہا جائے گا کہ آپ تو صحیح معنوں میں بہت ہی تنگ نظر نکلیں یعنی صحیح معنوں میں رجت پسندی تو آپ کے اندر موجود ہے اس لیے مودی سرکار نے ایک ڈراما رچا ایک کھیل کھیلا ایک تھیئٹر لگایا اور تھیئٹر کا کردار تھا سونو نگم اس سے ٹوئٹ کروایا ٹوئٹ کروانے کے بعد پورے ملک میں بحث شروع ہو گئی کہ ازان لاؤڈ سپیکر بھجن گردوارے چرچ مندر سب کی آوازوں کو لے کر مختلف لوگ باتیں کرنے لے گے کہ لاؤڈ سپیکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ بھجن بھی ہوتے ہیں